لیمبرگینی ایک ایسا نام جس نے کافی کم سمومی لوگوں کو دنوں میں اپنے لئے جگہ بنا لیا اس کار کو کسی بھی انٹروڈکسن کی ضرورت نہیں ہے اس کار کا نام ہی کافی ہے سائیدی کو ایسا انسان ہوگا جو لیمبرگینی کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کار کو لینے کی اچھا ہر کسی ہی ہوتی ہے بڑھ یہ کار اتنی مہنگی ہے کہ کافی کم لوگ ہی اس کار کو افورڈ کر باتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ زیادہ موویز اور سانگز میں لیمبرگینی کو ہی دکھا جاتا ہے اور آئی ہوپ آپ کے پاس بھی فیچر میں ضرور ہوگی تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا لیمبرگینی کے بارے میں اگر آپ لیمبرگینی کے فین ہیں کریپیا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ایسی امیزنگ فیسٹ ریڈر ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیو چینل ایسی امیزنگ فیسٹ ریڈر ویڈیوز اس کمپنی کی شروعات 1963 میں سرنہ گازان ایٹالی میں فیوشل لیمبرگینی نے کری تھی لیمبرگینی بچپن سے ہی انجنز منسکار میکنس میں کافی جیدہ روچی رکھتے تھے یہ کارٹس کا بھی کافی شاکین تھے یہ بڑے ہو کر ایٹالیا رول فورس میں قدم رکھا اور ورل وارڈ 2 کے دوران ایز دا ایئر کافت نیتانک طور پر کام بھی کیا تھا اگر میں آپ سے پوچھو لیمبرگینی دوران بنائے گئے سب سے پہلا ویہیکل کون سا تھا تو آپ بولو گے کار نہیں دوستو لیمبرگینی دوران بنائے گئے سب سے پہلا ویہیکل کا نام تھا ٹریکٹر جی ہاں دوستو ایسی میں ورل وارڈ 2 کے بعد فیوشل لیمبرگینی جو کافی جدہ ایکسپیرینس این اچھے میکنیک تھے انہوں نے سینہ سے انجن کرینا شروع کر دیا تھا انہوں نے ٹریکٹر بنانا شروع کر دیا جس کو لوگوں دورہ کافی زیادہ پسند کریا گیا تھا کیونکہ ورل وارڈ 2 کے بعد اپنی آرکھیک سیتھی کو صدھانے کے لیے لوگوں نے کریسی پر زیادہ دھیان کیندیج کرنا شروع کر دیا تھا ٹریکٹر کے ہائیڈ مان کے چلتے 1948 میں ان کے دورہ شروع کر گئی کمپنی لیمبرگینی ٹریکٹری انٹیالی کی کافی بڑی کمپنی میں سے ایک بن گئی انٹیالی کمپنی آج بھی ٹریکٹر بناتی ہے کیا آپ لوگوں پتے ہیں فریشو لیمبرگینی اس کارز کو فراری کارز کے شروع کر دیا یہ بجا ان کے پاس کافی زیادہ فراری کارز تھی بٹ وہ اپنی ایک فراری کارز سے کافی زیادہ نیراز تھے بکاوز اس فراری کارز میں ان کو کافی زیادہ کلاچنگ گیر میں دکھا دھو دی تھی ان اس کے بعد فریشو لیمبرگینی اس کارز کو فراری کمپنی کے مالک نے انجو فراری کو دکھایا ان اس کارز کو شلوسن نکالنے کے لیے کہا بٹ انجو فراری نے کہا تم میں ایک ٹریکٹر بنایا ہو تم کیا جانو فراری کار کے بارے میں یہ بات لیمبرگینی کو دل میں لگی اس بات کو انہوں نے ہرکی میں لیتے ہوئے انہوں نے اپنی خود کی کار کمپنی کھولی اگر انجو فراری نے فریشو لیمبرگینی کی بیستی نہ کری ہوتی تو یہ کار جس کو پوری دنیا میں سبزدہ پسند کرا جاتا ہے یہ کار ایگزیسٹ نہیں نہیں کرتا اس طریقے سے شروع ہوئی لیمبرگینی کے کار کے سفر لیمبرگینی کے سفر پہلی کار کا نام تھا لیمبرگینی 350 GTV جب اس کار کو شوکیس کرا گیا تھا تب اس کار کا انجو نہیں ریڈی نہیں ہوا تھا جی ہیں دوستو یہ وجہ کی فریشو لیمبرگینی نے اس کار کے انجو کی جگہ ایڈیا رکھا دی تھی اینیس کار کے ہوت کو کھوننے سے سکت میاں کر دیا تھا مینڈیس 66 میں لیمبرگینی نے اپنے موڈل میں اس لیمبرگینی میورا کو لانچ کر رہا تھا یہ کار 28th century کی most elegant کار تھی جس کے اندر آپ کو ملتا تھا 4.0 liter کا beautiful petrol engine جو بروڈس کتا تھا 4.30 کا hot power and 3.55 نیوٹر میرے کتا تھا یہ کار 0.100 نیوٹر پرارکی سپیڈ کو 6.7 سیکنڈ میں اتیس کر لے تھی اس کار کی top speed تھی تاکہ آپ لوگ جانتے ہیں ہر کمپنی کی پیچان اس کے لوگوں سے ہوتی ہے ویسا ہی لوگوں لیمبرگینی کے پاس بھی ہے یہ ریپیزن کرتا ہے کمپنی کی طاقت کو اصلی میں فروشو لیمبرگینی کھگیلا ویدہ میں ویسواس رکھتے تھے اور ان کا سائن تارس تھا یہ وجہ ہے کہ لیمبرگینی کے لوگوں میں آپ کو ایک بول ملتا ہے لیمبرگینی ایک ایسانہ جس کو اپنے ویڈل انجینز کے لیے جانا جاتا ہے یہ کمپنی اپنے ویڈل انجین کو اپنے ٹریکٹر پر یوز نہیں کرتی یہ کمپنی اپنے ویڈل انجین کو اپنے سپر کارٹس اور بورٹس میں یوز کرتی ہے یہاں دوستو یہ کمپنی ووٹر بورٹس بھی بناتی ہے جن ووٹر بورٹس کا یوز بورٹ ریسینج میں کر رہا جاتا ہے لیمبرگینی کی سب سے پاپولار کار میں سے ایک لیمبرگینی ایوہینڈ آڈور کے ڈیزائنر فلیپیو پرین نے کئی چھوٹے انسیکٹ اور پائٹر جیکٹ سے انسپیریشن لے کر ڈیزائن کرا تھا اگر آپ لوگوں نے لیمبرگینی کے ٹریکٹس کو دھیان سے دیکھا ہے تو آپ لوگوں نے ایک چیز تو نوڈیس کری ہوگی کہ لیمبرگینی کے ٹریکٹس اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں کمپیرڈ ٹو ادھر کمپنی اصلی میں اس ٹریکٹس کو فرالی کمپنی بناتی ہے اصلی میں لیمبرگینی نے ایک ڈیل سن کر کے رکھا ہوا فرالی کے ساتھ یہ وجہ کی فرالی بھی اچھے ٹائٹس لیمبرگینی کو پروائیٹ کرتی ہے جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں لیمبرگینی کو اپنے گوڈ لوگنگ سپورٹس کار کے لیے جانا جاتا ہے جس میں صرف دو ہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں بٹھ آپ کو جان کر رہانی ہوگی کہ لیمبرگینی ایسیوی کارٹس بھی بناتی ہے پہلی ہے LM001 جس کار کو 1986 میں لانچ کرا گیا تھا سیکنڈ LM001 جس کار کو 2017 میں لانچ کرا گیا تھا جس کا پرائز ہے 3.10 کروڑ اگر ہم بات کرے اس دنیا کے سب سے سستہ LM001 موڈل کی تو وہ ہے LM001 جس کا پرائز ہے 2,18,000 US$ means 3.10 کروڑ وہیں اگر ہم بات کرے سب سے مہنگے موڈل کی تو وہ ہے LM001 جس کا پرائز ہے 8.3 ملیون ڈالر means 63 کروڑ ڈوپیس کہ آپ لوگ پتا ہے LM001 کبھی بھی V4 کیا پھر V6 means 4 cylinder and 6 cylinder ویلے انجن کبھی بھی اپنی کار میں یوز نہیں کرتی اگر کسی LM001 میں سب سے کم cylinder ویلے انجن ہے تو وہل V8 means 8 cylinder وہیں اگر ہم بات کرے کسی LM001 میں سب سے سب سے cylinder ویلے انجن ہے تو وہ ہے V12 انجن کیونکہ سپورٹس کار میں پہلے انجن and پاور کو ہی دیکھا جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں لیمبرگینی کو اپنے سپیڈ کیلئے بھی جانا جاتا ہے یہ باجہ ہے کہ اٹالی and دوبائی میں لیمبرگینی کو پولیس کے طور پر بھی یوز کرا جاتا ہے جیہاں دوستو کیونکہ کسی بھی نورمل کارڈ کے کمپریزن میں لیمبرگینی سے جلسی کریمیلز کو پگرا جا سکتا ہے اور لیمبرگینی ہر سال کئی گلارڈو کارڈ اٹالی کی پولیس کو ڈونیٹ کٹی ہے اٹالی میں سکول ہے جس کو لیمبرگینی وینڈر اکارڈنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ تین سے چار دن کا بغرام ہوتا ہے جس کو جنوائی این فیبراری میں کنیٹ کرا جاتا ہے اسکول میں ایڈمیشن لینے کیلئے آپ کو کم سے کم دس سا ڈال دک پی کرنا پڑے گا اسکول کے اندر کافی ایکسپیرینس ڈرائیورز کو ہی رکھا داتا ہے اسکول کے اندر آپ لیمبرگینی ایوانٹاڈور لیمبرگینی ہوراکان لیمبرگینی ہوراکان پاپومینٹر جیسے کئی لیمبرگینی موڈلز کو چلانے کا محکہ ملے گا آپ لوگ مطا ہے لیمبرگینی کبھی بھی تربو چارج کا اپنی کار میں نہیں کرتی کیونکہ تربو چارج زیادہ پولیشن کرتے ہیں کمپیارڈ ٹو نیچرل ایسپیریٹر بہت تربو چارج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انجین کی پاور کو بڑھا دیتا ہے بڑ آپ کو ایک لائٹ فری ڈائیو ایکسپیرینس صرف آپ کو نیچرل ایسپیریٹر مل سکتی ہے یہ لیمبرگینی نے کبھی بھی تربو چارج کا یوز اپنی کار میں نہیں کیا سیوائی ایک کے جو ہے لیمبرگینی یو ایسیو بی اس فیکٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے سید آپ کو جان کر ریانی ہوگی بٹ لیمبرگینی کسی بھی موٹر کار ریسنگ کمپیٹیشن میں کبھی پاٹیسپیٹ نہیں کٹ کیونکہ فری لیمبرگینی کا ماننا تھا اس طرح کمپیٹیشن ویسٹ آب ٹائم ویسٹ آب مانی ہے اس کمپنی دور بنائیں گے سو فاشن مانو کا نام ہے lamborghini vanino اس کار کے اندر 6.5 لٹر کا موٹر بیٹر رنگ جو بریٹس کتا 7 ایسیو ایسیو نیوٹر نیوٹر موٹر 2.9 سیو 2.9 موڈل کی تو وہ lamborghini سیان fk 37 جس اندر ملتا 6.5 لٹر جو بریٹس کتا 7 ایسیو 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 موڈر 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 رہا ہے آپ لوگوں نے پرویوٹا ہونڈائی جیسی کمپنیز کی ایڈبرائزمنٹ ٹی وی میں تو ضرور دیکھی ہوگی بچہ آپ لوگوں نے کبھی بھی لیمبرگینی کی ایڈبرائزمنٹ دیکھی ہے نئی نا اصلی میں لیمبرگینی جانتی ہے جو سکترسکار کو خیدنے کی قابلیات رکھتا ہے وہ ضرور ٹی وی جیسے ڈیگ بھی آگے بیٹھ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوگا ہاں یہ یہ کمپنی آن لائن ایڈبرائزمنٹ کرتی ہے بکاوز یہ کمپنی جانتی ہے جو سکترسکار کو خیدنے کی قابلیات رکھتا ہے وہ ضرور اپنی نواز کو بڑھانے کے لیے آن لائن ضرور آتا ہوگا اس کمپنی میں ایک ہزار آٹھ سو کیسپانس اپرورچ وار کرتے ہیں یہ کمپنی ہر سال ساتھ ادا دو سو کنیا بنا کر بے دیتا ہے بات کریں نیٹ وارس کی تو ہے 12 بلیون ڈالرز اگر آپ کو میری ویڈو اچھلی تو ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں آپ کے سارے دوزار شیئر کریں تھانکس فور وچین